سبسکرائبتو ایک چینل بکلک vapni drz ڈلیل بکن کلکg da bell button and enjoy the latest uploads from our channel اسلامی معاشرے کے اندر زکاة کی حکمات بالکل واضح ہیں اور جو مال آج ہم بچا بچا کے رکھ رہے ہیں جس کو ہم راہِ خدا میں خرچ نہیں کرتے جس کی ہم زکاة ادا نہیں کرتے واضح قرآن مجید کی آیت مجود ہے والذین یکنزون الذهب والفدہ ولا ينفقونہا فی سبیل اللہ فبشرهم بی اذا بین علی اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ مال جو سنہ اور چاندی تم جمع کر کر کے رکھتے ہو وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تم حبوب ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے يَوْمَ يُحْمَعَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ کل کل قیامت کے دن یہ سونا یہ چاندی یہ مال یہ جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا اور اس کو جس کو ہم جمع کر کر کے رکھتے تھے پھر اس سے پھر اس کے ساتھ پیشانیوں کو داغہ جائے گا پھر اس کے ساتھ چہروں کو پشتوں کو اور پیٹھوں کو داغہ جائے گا اور کیا کہا جائے گا یہ وہ تمہارا مال ہے جس کو تم جمع کر کر کے اپنے لئے رکھتے تھے اب عذاب کا مزہ چکھو اس کا جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے لہذا کال یہی مال ہمارے لئے جہنم کا اندر بنا ہوگا اور اس کو اللہ جہنم کی آگ میں تپائے گا اور اس کے ساتھ زکاة نہ دینے والوں کو داغہ جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ شجاو الاقرا ایک زہریلا گنجا سام اجدہہ بن کر مال کی صورت میں انسان کے پیچھے بھاگے گا اور اس وقت انسان کو ڈسے گا اور انسان کو زہر جو ہے اس کا لگے گا اس وقت وہ پچھتائے گا اور کہے گا یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کر کے رکھتا تھا علماء نے مفسری نے اس بات کو لکھا کہا قرآن مجید نے تین ازائے بدنیاں کیوں گنوائے یہ تین ازائے بدنیاں ہی کیوں گنوائے گے جبکہ دیگر ازائے بدنیاں پر بھی یہ مال لگایا جا سکتا تو ایک مفسر نے اس کے اوپر بڑا خوبصورت تفسرہ کیا کہا اس لیے کہ جب کسی دنیا دار کو جا کر زکاة کا کہا جائے اور کہا جائے کہ راہِ خدا میں صدقہ کرو تو سب سے پہلے اس کے ماتھے کے اوپر تیور آتے ہیں اور اس کی ماتھے کے اوپر شکن جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس کو اچھا نہیں لگا راہِ خدا میں دینا تو کہا کہ یہ پہلا درجہ فرمایا فَتُقْوَا بِحَا جِبَاهُمْ اس کے ماتھے کے اوپر اس سونے اور چاندی کو پکلا کر لگایا جائے گا کہا پھر اس کو سمجھ نہ آئے تو یہ گومنے والی کرسی پر بیٹھ کر پہلو بدل لیتا ہے تو کہا پھر اس کے جو ہے وہ پیچھے کمر کے اوپر یہی مال تپا کر لگایا جائے گا اور پھر اس کے اور غصہ آئے شدیر غصہ آئے کہ یہ مانگنے والا جاتا نہیں ہے اور یہ زکاة لینے والا پیچھے پڑ گیا ہے تو یہ پشت پھیر کر چل پڑتا ہے اور اپنے سامنے متکبرانہ انداز سے زکاة کی توہین کرتا ہے کال قیامت کے دن فَتُقْوَا بِحَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ حَازَ مَا قَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُ مَا قُنْتُمْ تَقْنِزُونَ یہ عزائے بدنیاں جو زکاة نہ دینے پر جو ہے وہ زکاة کا تقاضہ کرنے پر بگڑ جاتے تھے کل مال تپا کرینی کے اوپر لگایا جائے گا صاحبوں آج زکاة نہ دینے کی وجہ سے پورا معاشرہ غربت کی لپیٹ میں جا رہا ہے اور ہاسپیٹلز کے اندر لوگ سسک سسک کر زندگی کی ہار جیت کو چھوڑ رہے ہیں اور موت ان کا مقدر بن جاتی ہے مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کے اوپر غور کرنا ہے اپنے مال کے اوپر غور کرنا ہے